نمسکر دوستو میں آپ کا دوست راہل کمار آپ کے چینل اسٹڈی بید راہل میں آپ کا سواگت کرتا ہوں تو گائز آج ہمارا ٹوپک رہنے والا ہے اسٹیشن ماسٹر کی جو پروفائل تو تھا اسے ملنے والے ایلاؤنس ڈریس ایلاؤنس تھا اسے کیا کیا سیلی ملتی ہے تو تھا اس کا کیا کیا پرموشن ہوتا ہے میں کمپلیٹ جانگر ہی لے کر آیا ہوں گائز اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسائب کر لیجئے پاس والی ویل آئیکن کو پریس کر لیجئے جس سے ہماری ویڈیو کے نوٹی پیشن آپ تک پہل سکیں تو گائز شروع کرتے ہیں ویڈیو گائز کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یادی کوئی گاڑی اسٹیشن پر آ کر رکھتی ہے چھوٹے اسٹیشن پر آ کر رکھتی ہے یا بڑے اسٹیشن پر آ کر رکھتی ہے اور کابی سمیں کے بعد بھی گاڑی نہیں جاتی ہے تو یادری وہ پریسانی ہوتی ہے اور وہ یادری پریسان ہونے کے بعد میں اسٹیشن ماسٹر کے پاس جاتے ہیں تو تھا اسٹیشن ماسٹر سے پوچھتے ہیں کہ ساپ گاڑی کیوں نہیں جا رہی ہے کیا پرو بلم ہے تو یہ جو جوب ہوتی ہے اسٹیشن ماسٹر کی اکیلی ایک ایسی جوب ہوتی ہے جس میں ہمارا جو سمبرگ ہے پبلک سے بھی رہتا ہے اور بہت ہی پوپوریر کوشٹ مانی جاتی ہے یہ تو اس کے بارے میں آج آپ کو بتاؤں گا اس کے پرتی ایک ٹرم کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ کا کیسے سیلیکشن ہوتا ہے اور اس میں کتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور آپ کو سیلی کتنی ملتی ہے پروموشن کس پرکار ہوتا ہے سب کچھ بتاؤں گا بائیس تو سب سے پہلے میں بتاتا ہوں اس میں آپ کو انٹی پی سی کا ایکجام دینا پڑتا ہے جس میں سی بی ٹی فرشٹ ہوتا ہے سی بی ٹی ٹو ہوتا ہے اس بار سی بی ٹی فرشٹ میں انہوں نے مارک نردھرک کی ہے کہ اتنے نمبر پانے والے ہیں سرپ اسٹیسر ماسٹر کی جوب کے لیے سیکن پیپر سی بی ٹی ٹو دے سکتے ہیں جبکہ اس سے پہلے دوہزار پندرے میں انٹی بی سی میں ایسا نہیں تھا اس میں صرف کوالیفائنگ نیچر کا تھا سی بی ٹی بن اور اس کے بعد میں پرتی ایک بچہ سی بی ٹی ٹو کے لیے یو گیا تھا اب اس کے بعد میں سی بی ٹی فرشٹ ہوتا ہے سی بی ٹی ٹو ہوتا ہے سی بی ٹی ٹو کے سکور کے آدھار پر آپ کا جو نام ہے وہ اسٹیسر ماسٹر کی پوشٹ کے لیے آ جائے گا اس کے بعد میں ہوگا آپ کا سائی کو سائی کو پاس کرنے کے بعد میں سی بی ٹی ٹو کے ستر سی بی ٹی ٹو کے اس میں کیا ہوتا ابھی ستر پرسینٹ نمبر آپ کے سی بی ٹی ٹو کے جڑتے ہیں اور 30% جو نمبر ہیں آپ کے سائی کو کے جڑتے ہیں تب جا کر آپ کا فائنل میریٹ بنتی ہے اور فائنل میریٹ میں اگر آپ کا نام آتا ہے تو آپ کا سیلیکشن ہو جاتا ہے فائنل سیلیکشن سے پہلے جوائننگ سے پہلے آپ کو میڈیکل ٹیسٹ ایک گزرنا پڑتا ہے جس میں میڈیکل ٹیسٹ کیا ہوتا ہے اس میں آپ کی سب سے مہن ہوتی ہیں جس میں ای ٹو ای ٹو سٹینڈرڈ کا اس میں میڈیکل ہوتا ہے جس میں اگر آپ کی آئی سائیڈ سکس پائی نائن ہے تب ہی آپ ایلیجیبل ہیں بننا آپ ایلیجیبل نہیں ہے تو جن بچوں کا جو میڈیکل اسٹینڈرڈ ہے دیکھو میڈیکل اسٹینڈرڈ اس پوشٹ کے لیے بہت زیادہ ہے جروری ہے کیونکہ میرا ایک دوست ابھی میڈیکل اسٹینڈرڈ میں فٹ نہ ہونے کی بیش ہے اس نے سائی کو بھی پاس کیا اس کے بعد بھی وہ اس جوپ سے باہر ہو گیا تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ کی آنکے تھوڑی بہت بھی بھیگ ہیں تو آپ اپنی آئی سائیٹ میں ایمپروب کرنے کی کوشش کیجئے اب اس کے بعد میں اگر آپ کی پوشٹنگ انہینڈ ہو جاتی ہے تو آپ کی اس میں تین مہینے کی ٹریننگ ہوتی ہے ان تین مہینے کی ٹریننگ کے دوران آپ کو صرف بیسک پہ ملتی ہے جو کی 35 ار چار سو ہوتی ہے جیتھا آپ کو مہنگا ہی بھتا ملتا ہے جو کی کرنٹ میں 31% اور بھوشٹے میں اور بھی بڑھ جائے گا اب اس کے بعد میں آپ کو ٹریننگ کے بعد میں آپ کو فل سیل نہیں ملنے لگتی ہے آپ کو ایچارے بھی ملتا ہے ٹیے بھی ملتا ہے ڈیے بھی ملتا ہے سب کچھ ملنے لگتا ہے آپ کو 55 سے 60 ہزار روپے سیلی انہینڈ مل جاتی ہے جو کی میں نے ایک الگ سے ویڈیو بنائی ہے جس میں اسٹے سنماسٹر کی سیلی سلپ کو میں نے بتایا ہے کی اسے کتنی سیل نہیں ملتی ہے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اب اس کے بعد میں کیا ہوتا ابھی دیکھو ہماری پوشٹنگ ہو گئی اب پوشٹنگ کے بعد میں کچھ بچے کیا ہوتے ہیں دور پوشٹنگ پال لیتے ہیں تو ان کا جو ٹرانسپر ہے وہ کیسے ہوتا ہے میں سب بتاؤں گا دیکھو ان کے ٹرانسپر تین برکار سے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے میچوال ٹرانسپر میچوال ٹرانسپر میں کیا ہوتا ہے آپ کو ایک ریل ایمپل위 دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ کو اپنی کیری کینساری دیکھنا پڑتا ہے اور آپ سے میچوال کر سکتے ہیں آپ کا ساتھ سے آٹھ مہینے میں آسانی سے decentralized ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی دو سے تین مہینے میں بھی ہو جاتا ہے معجیوم ساتھ سے آٹھ مہینے لگتے ہیں منہ دو سے تین مہینے میں آپ کا میچوال آسانی سے ہو جاتا ہے دوسرا کیس کیا ہوتا ہے اس پر ایک ہوتا ہے اگر آپ نے پانچ سال کی سرویس کر لیئے تو آپ اون رکویش ٹرانسپر کے لئے اپلیگیشن لگا سکتے ہیں اور آپ πεون رکویش ٹرانسپر بھی آسانی سے ہو جاتا ہے اور تیسرا ہوتا ہے فیکٹر اسپاؤس گراؤنڈ اسپاؤس گراؤنڈ کیا ہوتا ہے اگر آپ کی اگر آپ کا ایس اس پاؤس مطلب اگر آپ کا پتی یا پتنی transitions وٕ پر ہے یا سٹیک گورنمنٹ جو پر ہے کسی بھی گورنمنٹ جو پر ہے تو آپ کو ٹرانسپر آسانی سے مل جاتا ہے تیر بیک اندر ٹرانسپر بہت آسانی سے مل جاتا ہے میچول ٹرانسپر اسپاوس گراؤن تو ایک دم آسانی سے ہو جاتا ہے اون ریکویسٹ کیلئے آپ کو پانسٹرال کی سریفیس کمپلیٹ کرنی پڑتی ہے اب اس کے بعد دیکھو اب مینفیکٹر ہوتا ہے پروموشن کی اس کا پروموشن کیسے ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے جو پروموشن ہیں دو پرکارز کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے سریفیس بیس پر جسے ہم بولتے ہیں ڈائریکٹ پروموشن اور دوسرا ہوتا ہے ہمارا ڈ 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 کے اگزام کے دہت تو جیسے اس کا نام ہے اے 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 ایم کی فلپ ہوتی ہے اسسٹینٹ اسٹیسن ماسٹر سب سے پہلے یہ سہایہ کی اسٹیسن ماسٹر بنتا ہے میک جیو ام چار سے پانچ سال میں یہ اسٹیسن ماسٹر بن جاتا ہے اسٹیسن ماسٹر بن جاتا ہے میک ج مشارہ کو چاہ خوف सوڑے ہو ٹ بھارے تھے ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ای ڈ 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 ڈڈ ڈ ڈڈ ڈ Association O ڈ Same ہم بولتے ہیں اسس ڈپٹی کہیں کہیں بنا دیتے ہیں ڈائریکٹ سٹیشن سپریڈینٹ بیکنسی کے اوپر ڈپینٹ کرتا ہے اگر آپ کے اسٹیشن پر سپریڈینٹ کی جو بیکنسی ہے وہ بیکنٹ ہو جاتی ہے تو آپ کو ڈائریکٹ اسس بنا دی جاتا ہے بننا آپ جو بڑے اسٹیشن ہوتے ہیں وہاں پر ڈپٹی اسس کی پوشٹ بھی ہے آپ کو پہلے ڈیپٹی اسس کی پوشٹ ملتی ہے جو کی ہوتی ہے دیکھوں تو سب سے پہلے آپ کی جو پوشٹنگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بہرہوڈی سو گریڈ آپ کا نام ہوتا ہے اسم اسسٹین اسٹیشن ماşٹرر اس کے بعد میں آپ بنتے ہیں اسٹیشن ماشٹر جو کی چیلیسو گریٹ شکلیٹ پر ہوتا ہے اپ بٹی آرہوڈیسو گریٹ پر کے بعد میں اپ جب ڈپٹی اسٹیشن سپریڈینٹ بنتے ہیں جو 98 48 گرٹ پہ ہوتا ہے آپ اس کے بعد میں آپ کا جو پروشن ہوتا ہوتا ہے اسٹیشن سپریڈینٹ جو کی بھتا zostانا 46 کے بعد میں 48اسر آباد ہوتا 54 جب سب سے اپس ایس م celular اس اگلی سو کرتے ہیں اسپنے اسے ماسٹر بنے جو کی چیلیسو اسکی بعد میں آپ می تو شکل سو میں بنتے تھا اب تک 2020 تک اسٹیشن ماسٹر کو صرف 4800 گریٹ پر تک کا پروموشن ملتا تھا لیکن اب اسٹیشن ماسٹر کو چوانسو گریٹ پر کا پروموشن ملے لگا ہے کیونکہ پہلے اسٹیشن ماسٹر کی جو جوب تھی وہ لیویل فائب میں آتی تھی اٹھائی سو گریٹ پر کی نگری ہوتی تھی لیکن اب اسے لیویل سکس میں بیالی سو گریٹ پر کی جوب بنا دیا گیا ہے اس لیے اس کا یہ پروموشن بھی بڑا دیا گیا ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں پارٹ ٹو کیا ہوتا ہے جس میں آپ ڈپارٹمنٹل ایکجام ڈڈی سی کے تحت پروموشن پا سکتے ہیں دیکھو اس میں کیا ہوتا ہے آپ کو پانچ سال سروس کمپلیٹ کرنے کے بعد میں ایک ڈپارٹمنٹل ایکجام دینا پڑتا ہے جس سے آپ ٹی آئی بن سکتے ہیں ٹریفک انسپیکٹر بن سکتے ہیں یا اے او ایم ڈی او ایم بھی آسانی سے بن سکتے ہیں یہ نمبروں بیکنسی کے اوپر ڈی بینٹ کرتا ہے اس میں بیکنسی آپ کی بہت کم ہوتی ہیں لیکن آپ کے چانس ہوتے ہیں اے او ایم ڈی آئی یا ڈی او ایم بننے کی اگر آپ کے اندر یوگتہ ہے تو آپ اس پوسٹ کو بھی آسانی سے پاسکتے ہیں اب دیکھو اے او ایم کیا ہوتی ہے اے او ایم میں نے بتایا تھا آپ کو کی اگر اسٹیشنر ماسٹر ڈائریکٹ مطلب بینہ سروس کے عادہ پر پرموشن پاتا تو چوانسو گرتبے ٹک پہنچ جاتا ہے لیکن اس میں اگر آپ پہلا پرموشن جیسے چھالیس سو بیہلیس سو سے چھالیس سو آجاتے ہیں تچھالیس سو کے بعد میں آپ ڈائریکٹ اس میں آڈ تالیس سو آڈ تالیس سو اے او ایم کے لیے کھل ڈی سی کا ایکجام دے سکتے ہیں اس کے بعد بنتے ہیں ڈی او ایم اور ڈی او ایم کے بعد بھی آپ سینئر ڈی او ہیں وہاں سے ہی سے بن سکتے ہیں تو دیکھئے ریلوے کے اندر پرموشن آپ کا بہت اچھا ہوتا ہے کوئی دکت والی بات نہیں ہے کیونکہ ریلوے بہت اچھا خاصا پرموشن دیتی ہے اب اس کے بعد میں بات کر لیتا ہوں کہ ریلوے ایمپلوئی اور کیا کیسے بھی دائیں ملتی ہیں میڈیکل کی سبیدائیں ملتی ہیں ریلوے ایمپلوئی کو ملتی ہے اور ریلوے کی ایمپلوئی کی جو فیملی ہوتی ہے اس کی بائی اس کی بچوں کو ملتی ہے بچوں کو ملتی 18 سال کی آئیو تک اب بات کرتا ہوں پاس کی اس میں اسے فرس کلاس کا پاس ملتا ہے اور تین پی ٹیو ملتے ہیں ایبری ایر لیکن پانچ سال کی سروس کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ایسی کا فرس کلاس کا پاس ہوتا ہے یہ بڑھ کر ان کی سنکہ تین ہو جاتی ہے اب دیکھو ڈریس ایلا اس کی بات کری جائے تو اس ایبری 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 ایر دس ہزار روپے ملتے ہیں ڈریس کے لیے اسٹیسن ماسٹر کو ہیبری ایر دس ہزار روپے ملتے ہیں ڈریس کے لیے تو تھا میڈیکل سبیدہ میں اگر اگر پہلی بات تو ریلوے کے جو میڈیکل ریلوے اپنا میڈیکل اپنا اسپتال لگتی ہے اور اگر ریلوے کے اندر علاج اپلوب نہیں ہو پاتا ہے تو پاس میں آپ پرائیویٹ اسپتال میں بھی علاج کر با سکتے ہیں ریلوے اس کا سارا خرص آپ کو دے دیتی ہے اب تک ریلوے کو بونس ملتا ہے جو کی سترہ ہزار نو سو کسٹ روپے کے سمتنگ ہوتا ہے اپ روکس اٹھارہ ہزار روپے کے سمتنگ میں آپ کو بونس ملتا ہے ایبری ایر اب یہ بونس آپ کو دیپے والی سے پہلی ملتا ہے دس ہرے کے پاس میں آپ کو بونس ملتا ہے اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کو چلڈرن اسٹڈی ملتا ہے جو کی میک جی ہم دو بچوں کے لیے ملتا ہے اور آپ کو پر بچہ ستہ سیار روپے کے انشار ملتا ہے مطلب ایک بچے پہ ستہ سیار روپے پھر ایک بچے پہ ستہ سیار روپے آپ کو ایک سال میں چون ہزار روپے ملتے ہیں آپ دیکھو ڈوٹی کی بات کری جائیں آپ دیکھو یہ میں نے آپ کو بتایا ہے چلڈرن اسٹڈی علام ستہ سیار روپے ملتا ہے لیکن اگر آپ کا بچہ بڑا ہو کر ہوسٹل میں پڑتا ہے ملتے ہیں ایک بچے کا سیار روپے اور دو بچوں کے ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپے آپ کو پر یر ملتے ہیں اب ڈوٹی کی بات کری جائیں تو اس کی جو ڈوٹی اسٹیشن ماسٹر کی 8 گھنٹے کی رہتی ہے جس میں آپ دیکھو 8 گھنٹے کی ڈوٹی رہتی ہے اب تکو کچھ ہوتے ہیں بڑے اسٹیشن اور کچھ ہوتے ہیں چھوٹے اسٹیشن اب چھوٹے اسٹیشن پر اگر آپ کی ڈوٹی ہو جاتی ہے تو یہاں پر آپ کو تھوڑے سے کونس دیکھنے کے لئے مل جاتے ہیں اگر آپ کی پوشٹنگ چھوٹے اسٹیشن پر ہو جاتی ہے تو آپ کے جو بچوں کی پڑھائی لگائی ہے وہ پروحابیت ہوتی ہے کیونکہ آپ کو فیملی کے ساتھ اگر رہو گے تو آپ کی بچوں کی پڑھائی لگائی اتنی اچھی نہیں ہو پاتی ہے اور اگر آپ فیملی سے دور رہو گے تو آپ اسٹیشن ماسٹر کی جو میں روز سہر سے آپ اپنی ڈوٹی کو کرنے میں آپ کو دکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لئے آپ کو اسٹیشن کے پاس ہی ادکتر رہنا پڑتا ہے اور اگر آپ کی پوشٹنگ ہو جاتی ہے سٹی کے اندر تو آپ کو کوئی پوریشن ہی نہیں ہوتی ہے یہ تھوڑا سا اس میں کونس ہوتا ہے کی آپ چھوٹی ملنے کے بعد بھی اپنی فیملی کو لے کر کہیں جادہ گھومنے نہیں جا سکتے ہیں اب ٹی اے کی بات کر جائے تو اسے آٹھ سو روپے کے سامنٹنگ میں ٹی اے ملتا ہے اور آٹھ گھنٹے اس کی جوٹی ہوتی ہے اور نائٹ آلاؤنس اس میں تین سو روپے کے انسار اسے نائٹ آلاؤنس ملتا ہے اب ہولیڈی دیکھو اگر ہولیڈے کی بات کر جائے تو ایبری ویک ون ریسٹ تو آپ کو ملتا ہے اور وہ ریسٹ آپ کے رویسٹر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اسٹیشن مارسٹر نے کیا کیا دن ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آپ کو اس دن ریسٹ کرنا اور آپ کو اس دن ریسٹ کرنا ہے پرتکہ ریسٹ الگ لگ دن ہوتا ہے اب اس کے بعد میں میں بات کر لیتا ہوں ہولیڈے کی کی آپ اس نے کتنی کلیم ملتی ہیں دستوں ملتی ہیں سیہیل گائز اور تیس ملتی ہیں لے پی اور ٹونٹی ملتی ہیں ہاپ لے پی اب اس میں آپ لے پی کو جھوڑ سکتے ہیں جو کی میکجیون تین سو تک ہو سکتی ہے تین سو کرنے کے بعد میں آپ کی جو چھٹی ہیں وہ بیکار ہو جاتی ہیں لیکن تین سو جس دن آپ کی چھٹی جھوڑ جاتی ہیں آپ کو لاشٹ ریٹائری والے دن لاشٹ والے دن کی سیلی کے نصار آپ کو تین سو دن کا پیسہ مل جاتا ہے اب اس میں دیکھو دس سیہیل ملتی ہیں تیس ملتی ہیں لے پی ٹونٹی ملتی ہیں آپ لے پی اور اس کے بعد میں ملتی ہیں آپ کو نیشنل ہولیڈے جو کی دس سے بارے تک ہوتے ہیں اب ان سب کے بعد میں میں بات کر لیتا ہوں برک لوڑ برک لوڑ کیا ہوتا ہوئی اسٹیشن ماسٹر کی جوب ایسی ہوتی ہے جس میں برک لوڑ جو ڈیپینڈ کرتا ہے وہ آپ کے اسٹیشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو پوشٹنگ ہوئی ہے وہ مین لائن میں ہوئی ہے یا برانچ لائن میں ہوئی ہے برانچ لائن میں آپ کا برک لوڑ اتنا نہیں رہتا ہے لیکن اگر آپ کی پوشٹنگ مین لائن میں ہو جاتی ہے تو آپ کو برک لوڑ جیادے دیکھنے کے لیے ملتا ہے لیکن یہاں مین لائن میں برانچ لائن میں ایک بات دیکھنے کے لیے ملتی ہے کی جو ملنائن ہوتی ہے اس میں آپ کی ڈوٹی آٹھ گھنٹے لہتی ہے اور جو برانچ رائن ہوتی ہے اس میں آپ کی ڈوٹی آٹھ گھنٹے سے بڑھ کر بارے گھنٹے تک بھی ہو جاتی ہے بیسے بارے گھنٹے کا جو سسٹم آپ ختم کر دیا گیا عدیت طرح سب ہی جگو سے لیکن کہیں کہیں بارے گھنٹے بھی اسٹیسن ماسٹر کو کام کرنا پڑ جاتا ہے جہاں کام بلکل نہیں ہوتا ہے تو اب اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیسن ماسٹر کی جو جوہب ہے بہت اچھی خاصی جوہب ہوتی ہے اور اس کا جو کنکسن وہ پبلک سے بھی رہتا ہے ایک پوپلر پوشٹ کہی جاتی ہے یہ اس میں پروموشن بھی کافی اچھا کاسا ہوتا ہے صرف اس کے کچھ ہی نیگیٹی افیکٹ ہے کہ اگر آپ کی پوشٹنگ گرامل لے دیم ہو جاتی ہے تو آپ اپنی فیملی کو اتنا اچھا اتنی اچھی پڑھائی لگھائی مطلب آپ آپ اپنے پاس رکھ کر نہیں کروا سکتے یا تو آپ کو فیملی سے دور رہنا پڑتا ہے یا پھر آپ مطلب بان سکتے ہیں جو بڑی سٹی ہوتی ہیں ان کے مقابلے آپ اپنے بچوں کو تھوڑا سا اتنا دھیان نہیں دے پاتے ہیں لیکن جب آپ کی پوشٹنگ بڑی سٹی میں ہو جاتی ہے تو یہ دکت بھی آپ کی دور ہو جاتی ہے دوسری بات اگر میں کہوں تو کیا جو بچے پڑھنے پر آگے تیاری کے چھوک ہیں وہ اس پوشٹ کو چوچ کریں یا نہیں تو میں آپ کو بتا گینا چاہتا ہوں اگر آپ پڑھنے لکھنے کے چھوکے ہیں آپ کو آگے تیاری کرنی ہے تو آپ کو پڑھائی لکھائی کا اس میں سمیں بہت کم ملتا ہے کیونکہ جس اسٹیسن پر میری پوشٹنگ تھی میں نے دیکھا تھا کہ جو ہمارے اسٹیسن ماسٹر تھے وہ پڑھتے رہتے تھے اور وہ ہمیشہ ان کی ایکیسی قائد رہتی تھی کہ مجھے پڑھنے کے لئے تاکہ بہت چھٹی لے کر چلے گئے ہیں تیاری کرنے تو بائیس اگر آپ آگے تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پوشٹ کو نہ چوچ کریں تو بہتر ہے لیکن ہاں اگر آپ کی من کے اندر بشواز ہے کوئی دکت والی بات نہیں ہے کیونکہ پہلے آپ کو ایک نوکری کی ضرورت ہے اگر آپ کو ایک نوکری مل جائے گی تو آپ آگے فائنیل سے پرولم سے بچ جاتے ہیں اور آپ اپنی تیاری کو ریگولر رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ درد نشچیں ہیں تیاری کرنے کے تو آپ کو سو پرسنٹ چاہیں کتنی بھی اڑچنیں آئیں آپ کامیاب ہو ہی جاتے ہیں یہاں سالی سے تو بائیس میں نے جتنی کوشش ہو سگی ہے میں نے آپ کو سب کچھ بتایا ہے اگر کچھ رہا گیا ہو تو آپ بتانے کا کشت کریں گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جائے ہیں جائے بھارت